اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے ایسا ملک جہاں کہ لوگ سب سے زیادہ خوشحال ہیں ایسا ملک جو پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جی ہاں آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں الجیریا کی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے بعد دنیا کی تیسری بری مسجد کس ملک میں ہے الجیریا کی تاریخ کیا ہے یہ ملک پاکستانیوں سے کیوں محبت کرتا ہے کیا اس ملک نے کبھی کسی سے کرزہ لیا ہے اس ملک کے دلچسپ حقائق کیا ہیں ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے انفو ایٹ ایسن کی اس ویڈیو میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہر انفومیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیں اب نکلتے ہیں الجیریا کے ایک شاندار سفر پر سب سے پہلے آپ کو بتا دوں الجیریا کا آفیشن نام The People's Democratic Republic of Algeria ہے اس ملک کا کل رقبہ 23,81,741 مربع کلومیٹر ہے جو دنیا کے دسویں نمبر پر آتا ہے لیکن اس کا نوے فیصد حصہ سہارا ڈیزرٹ سے ڈکا ہوا ہے اگر اس کی عبادی کی بات کریں تو اس کی کل عبادی 4 کروڑ 50 لاکھ کے قریب ہے جو عبادی کے لحاظت دنیا کے 34 نمبر پر آتا ہے الجیریا کے لوگ زیادہ تر عربی بولتے ہیں اس کے علاوہ بربر اور فرینل زبان بھی بولی جاتی ہے الجیریا کی 98 فیصد عبادی مسلم ہے اور باقی دو فیصد دوسرے مذہب کے لوگ عباد ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں الجیریا کی 70 فیصد عورتیں کام کرتی ہیں اور اس ملک میں عورتوں کے کام کرنے پر مکمل آزادی ہے اس ملک میں سب لوگ عورتوں کی عزت کرتے ہیں اگر ہم الجیریا کی بارڈر کی بات کریں تو مشرق میں تیونس اور لیبیا جنوب میں نائجر، مالی اور مورتینیا مغرب میں مراکش اور ویسٹرن سہرا اور جنوب میں میڈیٹیرین سی واقعہ ہے اس ملک میں شراب پر مکمل پابندی ہے آپ کو کسی بھی جگہ شراب نظر نہیں آئے گی الجیریا میں سب سے زیادہ ملٹ ٹی پی جاتی ہے ہر کھانے کے بعد یہاں کے لوگ منٹ ٹی کو پینا پسند کرتے ہیں یہاں کے کھانے بھی بہت مزیدار ہیں جن میں بریانی، مٹن اور باربیکو اس ملک کی فیورٹ ڈشیز ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں الجیریا دنیا کے ڈیٹ فری ملکوں میں آتا ہے مطلب اس ملک نے آج تک ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کسی سے بھی کرزہ نہیں لیا ان کی نظر میں کرزہ لینا بہت برا سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے ملک کے اندر بھی لوگ کرزہ نہ ہونے کے برابر لیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کرزہ کبھی بھی مشکل سے نہیں نکال سکتا بلکہ مزید مشکلات پر ڈالتا ہے کاش یہ بات ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے یہ ملک اتنا امیر تو نہیں ہے لیکن یہاں کے لوگ عزت کی زندگی گزارتے ہیں یہاں کے لوگ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور مشکل میں کام بھی آتے ہیں دوستو الجیریا نوے فیصد سہارا ڈیزرٹ سے گرا ہوا ہے آپ کی نظر جہاں تک جائے گی آپ کو ریگستان نظر آئے گا اب یہ بات تو تیہ ہے جہاں ریت ہے وہاں گرمی بھی خوب پڑتی ہے اس لیے اس ملک میں کام کرنے والوں کے لیے دو شفٹ لگائی جاتی ہیں جو لوگ آؤٹڈور کام کرتے ہیں وہ صبح چار بجے سے دس بجے تک پہلی شفٹ اور دوسری شفٹ میں شام چھے بجے سے دس بجے تک کام کرتے ہیں یہاں پر گرمی کی وجہ سے کام کا یہ طریقہ رکھا گیا ہے اگر کسی ورکر کو کچھ ہو جائے تو ملک کے قانون بھی بہت سخت ہیں معیشت کی بات کریں تو اس ملک کی بڑی آمدنی کا ذریعہ گیس اور تیل ہے اس سے آنے والی آمدنی ملک پر حرچ کی جاتی ہے دوستو اس ملک کی کرنسی دینار ہے ایک دینار پاکستانی دو روپے کے برابر اور انڈین ساٹھ پیسے کے برابر ہے الجیریا کی جیڈی بی 6.25 بلین ڈالر ہے اور اس کی پر کیپٹا انکم 3765 ڈالر ہے جو پاکستان اور انڈیا سے 70 فیصد زیادہ ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس ملک کے 70 فیصد جج اور وکیل عورتیں ہیں آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں عورتوں کو مکمل آزادی ہے اس ملک کا دارل حکومت الجائز ہے یہ عبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے جس کی کل عبادی 35 لاکھ کے قریب ہے یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے دوسرے افریقی ملکوں کے نسبت یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں 2011 میں سوڈان تقسیم ہونے کے بعد یہ ملک افریقہ کا سب سے بڑا ملک بن گیا دوستو ٹوریزم کے لحاظ سے یہ ملک بہت سستا ہے قدرتی خوبصورتی اور تاریحی مقامات بھی بہت زیادہ ہیں دوستو الجیریا میں خجور کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی مہمانگر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے خجور اور دودھ پیش کیا جاتا ہے دوستو اسلام میں سب سے بڑی مسجد مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں ہیں کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تیسری بڑی مسجد کہاں ہے؟ جی ہاں دنیا کی تیسری بڑی مسجد الجیریا میں موجود ہے اس مسجد کا نام جمائل الجزائر ہے جس کا افتتاح ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوا ہے اس مسجد کا منار دنیا کا سب سے انچا منار ہے جس کی لمبائی دو سو ستر میٹر ہے اس مسجد کا کل رقبہ دو لاکھ بیس ہزار سکیر فیٹ ہے جہاں پر ایک لاکھ بیس ہزار لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں جب آپ الجیریا جائیں تو اس کا ضرور وزٹ کریں یہ مسجد اندر سے بھی نہایت خوبصورت ہے اس مسجد کا ڈیزائن جرمنی کی ایک کمپنی نے بنایا اور کلسٹرکشن کا تمام کام چینہ کی کمپنی نے کیا دوستو آپ اگر الجیریا میں جائیں تو اران سٹی کا وزٹ ضرور کریں یہ شہر بہت خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتا ہے اس شہر کے بیچز بھی دیکھنے لائک ہیں عام طور پر اس شہر کو پورٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے گرادیا سٹی الجیریا کا ایک تاریحی شہر ہے اس شہر کے گر آپ کو پرانے عرب ثقافت کی یاد تازہ کر دیں گے اس کے علاوہ انابہ بتانا سیفیف اور اس کے علاوہ ٹیپس ہیں جسے جنیسکو ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں فرانس کے فیمس فوٹبولر زیڈنی زیڈین کا تعلق بھی الجیریا سے ہے الجیریا کا قومی جانور لومری ہے دنیا کی سب سے چھوٹی لومری الجیریا میں موجود ہے جسے فینک فوکس کہتے ہیں آپ سکرین پر الجیریا کا جنڈا دیکھ رہے ہیں سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے لار رنگ جو ازادی کی جنگ میں مارے گئے ان کے لیے ہے اور سفید رنگ امن کی علامت ہے دوستو اگر ہم الجیریا کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ دس ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے تاریخ میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں پاکستانیوں سے الجیریا کیوں محبت کرتا ہے اس کی بری وجہ یہ تھی کہ فرانس سے ازادی کی جنگ میں الجیریا کے لیڈرز کی نیشنلٹی فرانس نے ہتم کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ دوسرے ملکوں میں سفر نہیں کر سکتے تھے پاکستان نے پاکستانی پاسپورٹ الجیریا کے لیڈرز کو جاری کیے اس وقت الجیریا کے لیڈر محمد بن بلہ ومیدین اور اس کے علاوہ عبدالسلام الغزالی تھے جن کو پاسپورٹ پاکستان نے جاری کیے الجیریا کے لوگ پاکستانیوں کو اپنا بائی سمجھتے ہیں ان کی مدد کی تھی دوستو آٹھویں صدی ایسیو میں سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کو فتح کیا عرب کے لوگ یہاں آ کر عباد ہوئے اور اپنے ساتھ عربی کلچر اور عربی زبان کو بھی ساتھ لائے سولویں صدی ایسیو میں یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا اور اٹھارویں صدی تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت قائم رہی اس کے بعد یہ علاقہ فرانس کے قبضے میں چلا گیا اٹھارہ سو اٹھالیس تک فرانس نے اس پر مکمل قبضہ کر لیا یہاں کے لوگوں کی تمام زمینیں فرانسیسیوں نے چھین لیں فرانس نے سلطنت عثمانیہ کے تمام امارتوں کو مسمار کر دیا تاکہ الجیریا کے لوگوں کی پرانی ثقافت اور کلچر کو ختم کیا جا سکے انیس سو سنتالیس سے الجیریا کی آزادی کی جنگ کا آگاز ہوا مسلمان بہت زیادہ تعداد میں مارے گئے کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے زیادہ ہون ریزی والی جنگ تھی جس میں تقریباً دس لاکھ الجیریا کے لوگ مارے گئے یہاں تک کہ الجیریا میں عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو گئے بیس لاکھ کے قریب قیدی بنا لیے گئے تین جولائی انیس سو باسٹھ کو الجیریا کو آزادی ملی دوستو اگر ہم ویزا کی بات کریں تو پاکستان میں الجیریا کی امبیسی موجود ہے آپ امبیسی میں جا کر ویزا آپ لائک کر سکتے ہیں ایک ہفتے میں ویزا آسانی سے لگ جاتا ہے اور ٹورسٹ ویزا کی 90 ڈالر فیس ہے دوستو آپ اگر کسی بھی ملک میں سیر کا پلان کر رہے ہیں تو ایک بار الگیریا کے بارے میں ضرور سوچئے گا کیونکہ یہ دنیا کے سب سے سستے ترین ملکوں میں آتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ